بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاٹر محمد حریص خان برکی ہے پر کے غور سے دیکھیں کہ اسلام میں یہ ہے کہ جب آپ ولیمہ کرتے ہیں تو آپ اگلے دن دعوت کرتے ہیں اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ اس میں کوئی گوشت کی ڈسرو رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آپ کو بہانے بہانے سے گوشت کھانے کی تلقین کر رہا ہے ترغیب دے رہا ہے تو یہ کیوں دے رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیچر کا لاؤ موجود ہے کوئی نہ کوئی ایسی حکمت موجود ہے جو کہ اب ہمیں سائنس ہمارے اوپر آشکار کر رہی ہے تو آج اسی حقیقت کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا اور چونکہ میں ہوں ڈاکٹر سیکشل ہیلتھ کھا تو میرا موضوع جو ہے پری ڈومینٹلی سیکشل ہیلتھ کے ساتھ لیٹڈ ہوگا کہ یہ جو ریڈ میٹ ہم کھائیں گے وہ ہماری سیکشل ہیلتھ پہ کیا اثر چھوڑے گا ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ریڈ میٹ کو اتنا بدنام کیا اپنے پچاس سالہ دور میں کہ لوگوں نے اس کو زہر سمجھنے شروع کر دیا اور لوگ بیجیٹیبلز کی طرف آ گئے لیکن بعد میں پتا یہ چلا کہ ریڈ میٹ جو ہے نیوٹریشن سے بھرا ہوا نیوٹریشن ڈینس ایک فوڈ ہے اور اس کے وہ نقصنا جو بتاتے تھے وہ نہیں تھے لوگ کہتے تھے کہ اس سے یوریک ایسڈ بڑھ جاتا ہے اس سے کیڈنی فیل ہو جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں اس کے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں تا چربی بہتا ہوتی ہے سائنس نے یہ ساری کی ساری باتیں آج غلط ثابت کر دی اور ہمیں یہ بات اگر ہمیں اسلام کہتا تھا کہ آپ گوشت کھائیں اور ریڈ میٹ کی طرف بھی ہمیں تلقین کی کیوں قربان میں آپ پکرا کرتے ہیں گائے کرتے ہیں یا اونٹ کرتے ہیں یہ تینوں وہ ریڈ میٹس ہیں تو ان کی تلقیب ہمیں کیوں دی گئی تو آج میں سائنٹیفکلی بتاؤں گا کہ ہمارے اس کوشت میں اللہ ذرا نے کیا کیا نیمتیں پنہا رکھی ہیں جو ہماری سیکچول ہیلتھ کو چارچان لگا دیتی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم ریڈ میٹس میں دیکھتے ہیں کہ یہ پروٹین سے بھرا ہوا ہوتا ہے یعنی یہ پروٹین مطلب ہی ہوتا ہے آئیم دے نمبر ون اور یہ وہ پروٹین ہوتی ہے جو کہ اینیمل پروٹین ہوتی ہے اور اینیمل پروٹین جو ہوتی ہے یہ پرانٹ جو پروٹین ہوتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ سکتی ہو اس میں جو امینو ایسرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پھر اس کی بائیو امیلیبیلٹی وہ بھی بائیو امیلیبیلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے پانچ گرام اگر کھایا ہے گوشت تو ہمیں سمجھے کہ تین گرام امینو ایسرز مل گئے لیکن اگر سبزی اسی مقابلے میں جیسے کہ ہم کوئی دالنے ہیں یا کوئی لوگیا ہے جو کہ پروٹین کی قسمیں ہیں وہ ہمیں بیس گرام تیس گرام کھانے پڑے گی تو پھر جا کے ہمیں تین گرام جو ہے وہ امینو ایسرز مل گئے تو اس کا مطلب ہے اس کی بائیو امیلیبیلٹی بھی پہت زیادہ ہے اس کے لئے یہ نمبر ون اسے ایک کلاس پروٹین کہتے ہیں اب ہماری پروٹین جو ہے ہماری پوری باڈی جو ہے ہمارے سیل ہیں یہ دو چیزیں بھی بنے ہوتے ہیں ایک پروٹین اور دوسرا لپل یعنی کی طرفی یہ دونوں ملائیں گے تو ہمارے سٹکچر ہماری پوری باڈی تیار ہوتی ہے تو اس امینو ایسٹ اس میں سارے امینو ایسٹ موجود ہوتے ہیں کیونکہ ایسنشل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ نون ایسنشل ایسٹ بھی موجود ہوتے ہیں لیکن سیکس کو اگر مدد نظر رکھیں تو دو یا تین امینو ایسٹ بہت زیادہ انفورٹنٹ ہیں نمبر وان جو ہے الارجنین ہے الارجنین آرجنین کی شکل میں یہاں پائے جاتا ہے میں آرجنین کو ہمارے امینو ایسٹ کا وسیم اکرم کہتا ہوں کیونکہ اس کی اہمیت ٹیم میں وہی ہے جو کہ قبیل سیم اکرم یہی ہے وہ چیز جس سے وہ آپ کی نائٹرک آکسائیڈ بنتی ہے اور نائٹرک آکسائیڈ وہ مولیکیول ہے جو کہ ہماری بلڈ ویسلز کے جو سموث مصدر ہوتے ہیں ان کو کھولتا ہے ان کو ریلیکس کرتا ہے اور جب بلڈ ویسلز کھلتی ہیں تو نفس میں خون جو ہے وہ بھاگا چلا جلاتا ہے یعنی کہ اور جب خون نفس کی نالیوں میں دوڑتا ہے تو نفس خوشی کے مارے موٹا ہو جاتا ہے اور وہ پھول جاتا ہے اور پھول کے پھر وہ فائنلی اکڑاؤ کی شکل اختیار کر جاتا ہے جسے ہم ایریکشن کہتے ہیں تو یہ نائٹرک آکسائیڈ کی بنیاد کیا ہے الارجنین جو کہ آپ کی گوشت میں بے انتہا پائے جاتا ہے پھر اس کے بعد الکارنیٹین جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ امینو اثر کے طور پر سامنے آیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کی فیٹ کو برن کرتا ہے آپ کے جو مائٹرکانٹریہ ہوتے ہیں آپ کے سیل کے اندر ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور ان کو انرجی پروڈیوز کرنے پر مجبور کرتا ہے اور آپ کے اندر ایک طاقز مسکوس ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی خواہش سیکچر خواہش کو بھی یہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے یہ جو الکارنیٹین ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ انسان کو سیکٹ کی سرکولیشن میں جس طرح یہ ہیلپ کرتا ہے ہارٹ کی ہیلپ میں یہ ہیلپ کرتا ہے تو یہ الکارنیٹین ایک اہم جوز بن چکا ہے سیکچویل میڈیسنز کا یہ آپ کی جو سپم جو ہوتے ہیں اس کی پروڈکشن میں یعنی کہ وہ اس کو بہت زیادہ بہتری کر دیتا ہے آپ موسٹلی میڈیسنز جو دیکھیں گے جو سپم بیرا کی پروڈکشن میں استعمال ہوتی ہیں ساشیہ ہوتے ہیں اس میں الکارنیٹین بڑی ہائی کنسٹریشن میں ہوتا ہے اور یہی الکارنیٹین آپ کو مل جائے گا گوش کی شکل میں سو الکارنیٹین کی امپورٹس اپنے جگہ پی ہو گئی پھر اس کے علاوہ الکارنیٹین کئی کور خوبی ہوتی ہے کہ یہ فیٹی لیور میں اس سے فیٹ نکالت ہے اور فیٹی لیور آپ کو بتایا پاکستان میں ہر سیسے بندے پھو ہے جس کے وضعے اس کے ہارمونل پرولم آ رہے ہیں اس کے ڈیجسٹی پرولم آ رہے ہیں اس کے سیکشل پرولم آ رہے ہیں تو اس کی جو نیوٹریشن ہے وہ اپزوب نہیں ہو رہی تو وہ سارے کے سارے بھی اسی سے پتری میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد لائسین بھی استعداد میں اس میں موجود ہوتا ہے تو لائسین جو ہے یہ بھی اسنچل مینو ایسٹڈ ہے جو ہمارے کئی جگہ پہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے سو مینو ایسٹڈ کا میں نے بتا دیا کہ کس طریقے سے یہ آپ کے یہ کام آتے ہیں اور یہ مختلف رول جو ہے یہ پلے کرتے ہیں اچھا گوشت میں خالی پروٹین ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر ویٹیمنز اسنچل ویٹیمنز کا بھی ایک خزانہ پشیدہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے اہم جو ہے ویٹیمن بی کی شکلے ہیں اور ویٹیمن بی ون یہ وہ ویٹیمن ہے جو کہ آپ کے کاربو آئیڈٹ کے میٹابلیزم میں کام کرتی ہے آپ کو انرجی رہتی ہے اور آپ کی کم کر دیتا ہے کلوکوز لیول کو پھر اس کے علاوہ ویٹیمن بی تھری ہے ویٹیمن بی تھری اتنی نون نہیں ہے لیکن اس کی امپورٹن سیکس میں مسلمہ ہے بہت زیادہ ہے کیوں یہ اس کو ہم نائسین بھی کہتے ہیں اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی بلڈ ویسلز کو کھولتی ہے اور جب ہم ویٹیمن بی تھری لیتے ہیں زیادہ تضاد میں کوئی دو سو گرام تین سو میلی گرام لیتے ہیں تو یہ بقیدہ جسم میں آگ لگا دیتی ہے ہم اتنی تو نہیں لیتے کم دیتے ہیں لیکن جب یہ آگ کون لگتی ہے کیونکہ بلڈ ویسلز کھولتی ہیں اور جب بلڈ ویسل کھولیں گی تو نفس جو ہے وہ اپنے پورے جوش میں آ جائے گا عام ملو فیسلز جو کہ گوڈ کلسٹرول جسے ہم ایش ڈیل کرتے ہیں اس کو بڑھا سکے اس کو بڑھانے میں ویٹیمن بی تھری کا رول ہے اور آپ کو ویٹیمن بی تھری جو ہے یہاں پر آپ کو مل جائے گی پھر اس کے علاوہ ویٹیمن بی ٹویل ملے گا جسے میتھرک وال ورہا لوگ کہتے ہیں کوبال مین کہتے ہیں اس نے تو یہ کیا کرتی ہے یہ بھی آپ کے مسلز کو طاقت دیتی ہے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے لوگ آو دی میتھرک وال کے ٹھیک ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ آپ کی آئرن کی ابزورکشن میں بڑا رول پلے کرتی ہے جس کے ویسے آپ کو انیمیا جو ہے وہ نہیں ہوتا یعنی کہ جو آئرن ہے یہ بھی ویٹیمن بی ٹویل کی ویسے ابزورک ہوتا ہے تو ویٹیمن بی ٹویل کی رول جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے جسم کی ہیلتھ کے لیے اور پلڈ کا لیول ہونا انیمیا ہیموگلومن کا ہائی ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ جتنی زیادہ آپ کی بلڈ ویسلز میں ہیموگلومن ہوگی اتنی زیادہ نائٹر خوصیٹ بنے گی اور اتنی نائٹر خوصیٹ بنے گی اتنی آپ کو ایریکشن میں اضافہ ہوگا پھر اس کے اندر کچھ خاص ایلیمنٹ جو ہمارے ریڈ میٹ میں پائے جاتا ہے اور اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ بندہ کہتا ہے وہ اتنی اہم چیز ہم میسٹ کر رہے تھے وہ ہے کو کیو ٹین کیو کیو ٹین کی میڈیسن بزار لینے جائے آپ ہزاروں کا ایک پیک ملتا ہے اور اس میں یہ پھل ہوتا ہے اور یہ ہماری باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ میٹابلزم میں ریسپریٹری میٹابلزم میں یہ پارٹسپیٹ کر رہا ہوتا ہے انرڈی پیدا کر رہا ہوتا ہے اور ہماری جو سپنز کی ہیلتھ ہے اس کو یہ بیٹر کر رہا ہوتا ہے تو کو کیو ٹین جو نہ آپ کو اس میں مل جاتا ہے اچھا اب ایک اس میں ایلیمنٹ اور ہے جس میں ہم کہتے ہیں چربی لوگ کہتے ہیں وہ چربی بڑی خطناک چیز ہوتی ہے چربی جو ہے یہ آپ کی پیسلز کو بند کر دیتی ہے اور آپ کو ہارٹ ٹریک ہو جاتی ہے لیکن اب کی تو سرچ نے ثابت کی ہے کہ چربی سے اچھی فیٹ کھانے میں اور کوئی ہے ہی نہیں اور یہ جتنے تیل ہم کھاتے ہیں چاہے وہ کون آئل ہو تو چاہے وہ سویابین آئل ہو چاہے وہ آپ کا سن فلاور آئل ہو یہ انفلمیشن کرتے ہیں باڈی میں اور جب انفلمیشن کرتے ہیں تو آپ کی نالیوں کو یہ تباہ کر دیتے ہیں اور جبکہ یہ سیچریٹر فیٹ جو ہے یہ اپنی حییت چیز نہیں کرتا جب یہ ہیٹ اپ ہوتا ہے جب یہ آئل چینج ہوتے ہیں جب ہیٹ اپ ہوتے ہیں جب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو یہ زہر بن جاتے ہیں ان کی چینج ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ باڈی کے اندر بہت سارے خطرناک قسم کے ٹاکسنز جو ہیں یہ پیدا کر دیتے ہیں جو ہماری باڈی کی طبیعہ ساف کر دیتے ہیں اور یہ آپ کو بتاؤں یہ آپ کا جو فیٹی لیور ہے یہ بھی اسی کا ایک شاکسانہ ہوتا ہے اس کی ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے گوشت کھانے کا کہ جب آپ کھاتے ہیں تو یہ آپ کے پیٹ کو بڑی جلدی بھر دیتا ہے بھرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مزید نہیں کھاتے اور جس سے آپ کا بزن جو ہے یہ آپ کا لو ہونا شروع ہو جاتا ہے سو اگر آپ لیتے ہیں گوشت تو آپ کو یہ سیکس میں سارے فائدے اور آپ کو جنرل ہیلتھ میں آپ کو یہ فائدے آپ کو ملتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد ہماری آتی کلی جی کلی جی جو ہوتی ہے بڑے کیوں چھوٹیوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں نیوٹریشن بھر کے رکھی ہی ہے یعنی کہ ایک تو سب سے پہلے تو اس میں بہت زیادہ آپ کے ہوتا ہے پروٹینز پروٹینز گوشت میں بھی تھیں لیکن کلی جی بھی کسی سے کام نہیں ہے اس میں بھی ہر قسم کی پروٹین پائی جاتی ہے تمام امینو ایسر جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں لیکن اس میں کچھ ویٹیمین دیفرنٹ ہوتی ہیں جو کہ گوشت میں نہیں ہوتی ہیں بلکہ کلی جی میں ہوتی ہیں اس میں ویٹیمین اے ہوتی ہے ویٹیمین اے کو میں ایکسپلین نہیں کروں گا آنکو غیرہ کے لیے اس کا رول ہوتا ہے لیکن ویٹیمین ڈی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کی ساری کی ساری جو ٹیسٹونسورن بڑھنا ہے اس میں رول ہے اس کا آپ کی ویٹیمین ڈی کا پھر آپ کی ڈپریشن کا رول ہے جب اگر یہ کم ہو جائے تو انسان کو بقیدہ یہ ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے تو اس کے علاوہ سپرم ہیلتھ میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے ہارٹ کی ہیلتھ میں بڑی امپورٹنس ہے تو ویٹیمین ڈی جو ہے اس کا یہ بہت ضبطہ سورس ہے جسے ہم کلی جی کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ویٹیمین کے آ جاتی ہے ویٹیمین کے کی امپورٹنس جو ہے خاص طور پر زیادہ امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ ویٹیمین کے ون اور کے ٹو یہ بہت امپورٹنس اور کے ٹو کی تو امپورٹنس نئی سے نئی سامنے آ رہی ہے کہ یہ آپ کی بلڈ ویسل میں سے کیلکشم کو نکالتی ہے اور آپ کی بونز کے اوپر ڈیپولٹ کرتی ہے دیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی ویسل نرم ہو جاتی ہیں الاسٹک ہو جاتی ہیں اور جب خون کا دباؤ بڑھتا ہے تو یہ پھیلتی ہیں اور خون آپ کا نفس کی طرف جاتا ہے اور ایریکشن زیادہ ہوتی ہے اور ایریکشن نہ ہونے کی ایک وجہ آپ کی ویسل کا سخت ہو جانا اس میں کیلکشم کا جم جانا جس کو ویٹیمین کے ٹو جو ہے وہ ٹھیک کرتا ہے پھر ویٹیمین بی ٹویلو ہے اس کو میں بتا چکا ہوں آلرڑی پھر آئرن ہے آئرن کو کون نہیں جانتا کہ انیمیا میں اور آپ کے لئے کتنا یہ ضروری ہے آکسیجن کیرنگ اس کا پیسٹیز ہاری پھر کولین ایک ایسی چیز ہے جس کو لوگ نہیں جانتے کولین وہ چیز ہے جو کہ آپ ایسیٹائل کولین بناتی ہے اور ایسیٹائل کولین وہ نیورو ٹرانسپیٹر ہے جو ہماری باڈی کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نیورو ٹرانسپیٹر ہے جو کہ پیرا سمسیٹرل نیورو سسٹم کے جو کلیٹی ہے لیبر ہے یہ کولیسٹرول سے بھری ہوئی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں اس سے کولیسٹرول ہائی ہو جائے گا تو موت واقعہ ہو جائے گی ایک پہلی بات تو بتاؤں کولیسٹرول جو ہے یہ اتنی خطرناک چیز نہیں یہ آپ کا ٹیسٹوسیرون ویٹیمن ڈی اور آپ کے تمام جو ہارمونز جیسے ہم کہتے ہیں سٹیڈرڈ ہارمونز یہ ان کا باپ ہے اگر یہ کام ہو جائے تو آپ کا ٹیسٹوسیرون لیول کام ہو جاتا ہے تو ٹیسٹوسیرون جیسے جہاں سے بنتا ہے اگر یہی کلیسٹرول ڈائیٹ سے جائے گا تو یہ آپ کے سیرم کے کلیسٹرول کو بہت زیادہ نہیں بڑھائے گا وہ کیسے وہ اس طرح ہوگا کہ جب آپ سیرم کلیسٹرول جو ہے یہ آتا ہے آپ کے لیور سے جب آپ ڈائیٹ میں کلیسٹرول لیکھتے ہیں زیادہ تو ہمارا جو لیور ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے وہ کلیسٹرول کم بنا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کام کرنے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ کلیسٹرول باہت سے آ گیا ہے سو سیرم کا کلیسٹرول جو وہ مینٹین رہتا ہے سو ڈائیٹری کلیسٹرول جو ہے وہ اتنا امپورٹن نہیں ہے جتنا یہ پہلے خیال کیا جاتا تھا اگر کلیسٹرول بہت ہائی ہو وہ بھی ڈائیٹ کی بہت سے نہیں ہوتا وہ کوئی لیور کی بیماری ہوتی ہے جس کی ایسے وہ کلیسٹرول لیول آپ کا بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے سو اس کی مطلق بھی زیادہ پرشان اب جو گوشت میں جسی اس کی کمی ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے فائبر کی فائبر جو ہے وہ اس میں نہیں ہے تو فائبر کا آپ یہ کریں کہ فائبر ساتھ کھائیں فائبر کس طرقل میں کھائیں گے بند گو بھی ہے پھول گو بھی ہے پھر آپ کی مختلف قسم کے سلابز ہیں جس میں ٹوماتر ویرہ شامل ہے ٹھیک ہے تو یہ جو جتنی کچھی سبزیاں ہوتی ہیں لیفی ویجٹیبلز یہ سب کی سب کیا ہے یہ فائبر سے بھری ہوئی ہوتی ہیں تو وہ آپ زیادہ کھائیں تو اس طرح یہ ایک بیلنس ہو جائے گا کہ اگر ایک چیز کی کمی ہے گوشت میں یا کلیجی میں فائبر کی یہ آپ اس کو اوپر سے لے کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں پھر اس کے بعد آجتا ہے آپ کا عید کی اہم سگات وہ ہوتی ہے پائے پائے کے اندر بھی کوئی چیزیں بڑی زبدرست ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ہر جگہ سے نہیں ملتی میں جس کنوا دیتا ہوں آپ کی مینگنیشیم اور کیلشیم کا بہترین سورس ہے جو آپ کی ہڑیوں کے لیے اور آپ کو مائنڈ کو سکونڈ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ پائے میں جیلیٹین ہوتی ہے جیلیٹین وہ امپورٹنٹ ترین پروٹین ہے جو کہ آپ کے گٹ یعنی کہ آپ کی انتریوں کو بہت زیادہ چاہیے اور یہی جیلیٹین جو ہے یہ آپ کی سکن ویرا کو بھی امپوروڈ کرتی ہے تو اس طرح سے آپ کی گٹ کی ہیلتھ جو ہے وہ بھی یہ بہتر ہے یعنی کہ یہ ایک یخنی کا باپ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے پائے ہوتے ہیں یہ بہت زبردست کی ان کی یخنی یہ ایک شکل ہوتی ہے جس کے آپ کے بے شمار آپ کو فائدے پائے میں چونکہ انٹر انفرمیٹری چیزیں بھی ہوتی ہے کیلشم بھی ہوتی ہے مگنیشن بھی ہوتی ہے یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے تو جناب بات ہی ہے کہ اگر آپ قربانے کے عید کے تمام چیزیں تمام اجزہ گوشت کلیجی پائے وہ آپ کھائیں ساتھ جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ جوسز فروٹ کے جوسز لے سکتے ہیں تاکہ ایک بیلنس ہو جائے کیونکہ جو گوشت ہوتا ہے یہ ایسٹڈک ہوتا ہے یہ آپ کے پلازما کو ایسٹڈی فائی کرتا ہے اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس کی ایسٹڈک کو کم کرنے کے لیے ہمیں فروٹ جوسز جو ہیں وہ کام آتے ہیں مزاہ کے دور پر فالسے کا جوس آج کل ہے پیئیں کیا بات ہے کیا لطفہ اس کا اور پھر آڑو کا جوس آپ کو مل جائے پھر سیو کا جوس مل جائے تو یہ اس کے جو ایسٹڈک ہوں گے جو کہ ایسٹڈک ہوتے ہیں اس کو یہ نلیفائی کر سکتا ہے اور گوشت اب حضم ہو جائے تو پھر بیشک آپ مشاہ سوڑا بھی لے سکتے ہیں جو کہ آپ کی پشاہ ورہ میں جلن ورہ اگر اپیر ہو سکتی ہے تو وہ اپیر نہیں ہوگی تو امید ہے کہ میں نے آج جا آپ کو گوشت کی اور قربانی کی اہمیت پہ بڑا لمبا لیکچر دے دی ہے لیکن آپ اسے انجوائے کریں گے اور آپ کو سیکس میں یہ بتائے گا کہ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے تو اس کا ریزلٹ رات کو کیا ملے گا تو آپ ہمارے لئے دعا کر دیئے کریں خوش رہے ہیں خوشیہ بانٹیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ڈاٹر برکی کو جال دیں اللہ حافظ